بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج چیز میں ہم بات کریں گے ایل پرسلان اپسوڈ نمبر 44 کے ٹیلی نمبر 2 کے حوالے سے ہاتھ کے ہماری موضوعات کچھ یوں رہیں گے کیا اربسکان ایل پرسلان سے غداری کرنے جا رہا ہے کیا تاریخ میں اربسکان نے ایل پرسلان سے غداری کی تھی اس کے علاوہ کیا الپا گود کی شہادت ہوگی یا کہ الپا گود ایل پرسلان بچانے میں کمیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایل پرسلان کیا آنی کیلہ آنے والی خست میں فتح کر لیں گے جا کہ یہ ایک اور جنگ ٹیلر میں دکھائی گئی اس کے علاوہ ہم ریٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے تمام تعمل ملوان جانئی تھی ویڈیو پرنٹا جوڑ دیکھے گا اگر ہمارے چلپے نہ ہیں میری آپ سے بزارشہ ہماری ویڈیو چینل کو زو سبسکرائب کریں تو اربسکان پر بات کر سے پہلے بات کرتے ہیں الپا گود کی یقینی طور پر آنے والی اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے جیسے کہ ٹیلر میں ہم نے دیکھا لیون نے الپا گود پر حملہ کیا اسی طرح آنے والی اپسوڈ میں الپا گود کی شہادت دکھا دی جائے گی کیا الپا گود کو ابھی ٹراما چھوڑ کے جانا چاہیے تھا کومیٹ سیکش میں اپنے رائے کا ذہر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں کیا آنے والی قسط میں الپا ارسلان آنے قلعہ کو فتح کریں گے جیسے کہ ٹیلر میں ہم نے دیکھا الپا ارسلان اور گرگور آنے قلعہ کے باہر لڑھے ہیں یقینی طور پر اب بھی آنے قلعہ فتح نہیں ہوگا پھر اربسکان کی ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں اربسکان کتلو مشکی باتو میں آ جائے گا اور وہ یینال بے کی طرح لالچ میں آ کر الپا ارسلان کے حلاف ہو جائے گا تاریخ کے مطابق بھی اربسکان سلیمان اس کے علاوہ کتلو مش نے الپا ارسلان سے تخت چھینے کے لئے غرداری کی تھی اسی طرح آنے والی اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے اربسکان الپا ارسلان کے حلاف ہو جائے گا ریٹنگ چند وجوہات کی بنا پر کم آ ہی ہے جیسے کہ چاگری بے اور یینال کی شہادت ہو گئی اس کے بعد الپا ارسلان میں سسپنس ٹھوڑا سا کم ہو گیا تھا وگر آنے والی اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے الپا ارسلان میں نائد تاریخی کردار بھی شامل کیے جائیں گے اسی طرح الپا ارسلان کی ریٹنگ مزید بہتر ہو جائے گی الپا ارسلان کی تمام تار اپ ڈیٹ کے لئے میرے یوٹیوب ٹینل کو جو سبسکرائب کیجئے گا انشاءالہ ملتے ہیں اپنے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ